رفعنا لکھ دکھ رکھ آج جب ہم معاشرے میں نظر دوراتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ انسان جو نیکیوں کا دلدادہ ہونا چاہیے تھا جو نیکیوں کا مسافر ہونا چاہیے تھا وہ نیکیوں سے بھاگتا ہوا نظر آ رہا ہے جو انسان اللہ کے احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے پیغام پر اس کو عمل کرنا چاہیے تھا وہ انسان ان چیزوں سے دور ہٹتا ہوا نظر آ رہا ہے آج انسان کو گناہ کرنے میں آر محسوس نہیں ہوتی آج انسان گناہ کرنے پر شرمندہ نہیں ہوتا گناہ کرتا ہے سینہ تان کر گناہ کرتا ہے سینہ چوڑا کر کے پھر اس پہ ترفہ تماشا یہ کہ گناہ کرنے کے بعد اپنے دوستوں کے اندر اس گناہ کا اعلان بھی کرتا ہے حضرات محترم یہ سوچ کہاں سے پیدا ہوئی یہ فکر کہاں سے پیدا ہوئی حضرات محترم یہ فکر تو مسلمان کی نہیں تھی یہ سوچ تو مسلمان کی نہیں تھی مسلمان تو گناہ کرنے سے درتا تھا مسلمان تو غیبت کرنے سے درتا تھا مسلمان سے تو اگر گناہ ہو جاتا تو وہ اپنے رب کی بارگاہ میں آ کر کہ اس کی توبہ اور معافی چاہتا تھا لیکن آج کا نوجوان آج کا انسان گناہ کرنے پہ ہی تراتا ہے اور گناہ کر کے ایک چار لوگوں کے اندر اس گناہ کا ذکر بھی کرتا ہے حضرات محترم یہ سوچ کہاں سے پیدا ہو گئی یہ فکر انسان کے دل دماغ میں کہاں سے پیدا ہوئی پہلے انسان کی فکر گندی ہوتی ہے اس کے بعد انسان کا عمل گندہ ہوتا ہے سب سے پہلا اٹیک اگر ڈیویل شیطان کسی پہ کرتا ہے تو انسان کی فکر پہ کرتا ہے شیطان اگر کسی پر حملہ کرتا ہے کسی چیز پر تو انسان کی فکر اور سوچ پر کرتا ہے جس کو قرآن نے کہا فَوَسْوَفَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ حضرت آدم کی فکر پر حملہ کیا شیطان نے تاکہ ان کی فکر کو بدلے تو ان کا عامال بھی بدل جائے حضرت حاجرہ کی فکر پر حملہ کیا تمہارے بیٹے کو کہا لے جا رہے ہیں ابراہیم کہا دعوت میں لے کے جا رہے ہیں کہا نئی دعوت میں نہیں لے کے جا رہے ہیں اس کو زباہ کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں فکر پر اٹیک تھا اس کے بعد حضرت اسمائیل اللہ نبینا علیہ السلام والتسلیم کی فکر پر اٹیک کیا کہا تمہارا باپ تمہیں دعوت میں نہیں لے کے جا رہا بلکہ تمہیں زباہ کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہے تو پتا کیا چلا شیطان اگر سب سے پہلے کسی چیز پر اٹیک کرتا ہے تو انسان کی فکر پر کرتا ہے انسان کی سوچ پر کرتا ہے جب سوچ بدلتی ہے اور سکر بدلتی ہے تو انسان کا عمل اوٹومیٹکلی چینج ہو جاتا ہے حضرات محترم آئیے میں آپ کو یہاں پر ایک مثال دیتا ہوں شاید میں نے پچھلے جمعوں کے اندر یہ مثال بیان بھی کی ہوگی سکر انسان کی کیسے بدلتی ہے سوچ کیسے بدلتی ہے یہ تو مسلمان کی سکر نہیں تھی مسلمان تو گناہوں سے دور بھاگتا تھا اسی کو اللہ ما اقبال نے کہا قوتِ سکر و عمل پہلے سنہ ہوتی ہے پھر کسی قوم کی شوکت پر زوال آتا ہے یعنی قومِ بھاد میں بھرواد ہوتی ہے پہلے انسان کی قوتِ سکر عمل قوتِ سکر تباہ ہوتی ہے پھر جا کر کے قومِ بھرواد ہو جاتی ہے اگر کسی قوم کو بھرواد کرنا ہو تو آپ اس پر مسائل سے اٹیک مت کیجئے آپ اس کے سینوں پر تھری نوٹھری کی گولیوں سے حملہ مت کیجئے اس کی سکر کو بدل دیجئے وہ قوم خود بخود بھرواد ہو جائے گی وہ قوم خود بخود تباہ ہو جائے گی یہ مسلمان تو ایسا نہ تھا اس مسلمان کی سکر تو ایسی نہ تھی پھر یہ مسلمان کی سکر کیسے بن گئی آج شوشل میڈیا کے ذریعے فیس بک کے ذریعے انسیاغرام کے ذریعے ٹویٹر کے ذریعے الیکٹرونک میڈیا سے لے کر کے پرنٹ میڈیا تک حضرات محترم یہ مغرب کی الغار ہے یہ یورپ کی الغار ہے کہ وہ تمہاری سکر کو بدلنا چاہتا ہے وہ تمہاری سوچ کو بدلنا چاہتا ہے آج مسلمان کی سوچ اتنی بدل گئی آج مسلمان کی فکر اتنی بدل گئی کہ پہلے فکر بدلی جب فکر بدلی تو اس کا حاصل کیا ہوا کہ انسان سیلفش بن گیا انسان اتنا سیلفش ہو گیا کہ ابھی اپنے رشتہ داروں کو رشتہ دار نہیں سمجھتا اپنے باپ کے احترام کو احترام نہیں دیتا دوسرے کے باپ کو احترام دیتا ہے اپنے باپ کو احترام نہیں دیتا دوسرے کی ماں کی عصد کرتا ہے لیکن اپنی مان کی حصت نہیں کرتا یہ فکر تمہاری بدلی کس چیز نے ہے یہ احساس تمہارا بدلہ کس چیز نے ہے یہ یورپ کی الغار ہے یہ یورپ کی الغار ہے یہ حضرت محترم مغرب کا حملہ ہے کہ اس نے تمہاری فکر کو بدل دیا ہے تمہاری فکر کے تمہاری فکر کے کہوانوں کی بھجیاں اولا کے پھیک دی ہیں حضرت محترم یہ فکر تو مسلمانوں کی نہ تھی فکر بدلتی کیسی ہے آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں حضرات محترم جب مائیکل جیکسن زندہ تھا شاید بہت سارے نوجوانوں نے مائیکل جیکسن کا نام سنا ہوگا بولوں نے نہ سنا ہو تو نہ سنا ہو لیکن آج کل نوجوان نسل مائیکل جیکسن کو بہت اچھے سے جانتی ہوگی یہ وہی مائیکل جیکسن تھا کہ اس کا کھانا بھی حضرات محترم پہلے چالیس دوکٹر پہلے چکتے تھے اس کے کھانے کو تب جا کر کے مائیکل جیکسن کھانا کھاتا تھا وہ سوچ رہا تھا کہ مجھے موت نہیں آئے گی لیکن حضرات محترم اس دنیا میں موت نے کس کو چھوڑا ہے کہ مائیکل جیکسن کو چھوڑتی حضرات محترم امریکہ کے اندر ایک کانفنس منطق کی گئی اس کانفنس کے اندر امریکہ کے جو بڑے بڑے تھنکر لوگ تھے ان کو جمع کیا گیا ڈاکٹروں کو بھی لایا گیا نصیات کے ماہروں کو بھی لایا گیا سائنٹسٹوں کو بھی لایا گیا حضرات محترم معاشرے کی بڑی بڑی حسیوں کو اس میں جمع کیا گیا اور جمع کرنے کے بعد میں ایک اعلان کیا گیا اعلان یہ تھا کہ ان مسلمانوں کی سوچ اور فکر کو بدلہ کیسے جائے ان مسلمانوں کی تھنکنگ کو چینج کیسے کیا جائے حضرات محترم یہ یہودیوں کا سب سے بڑا ایجندہ ہوتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت امریکہ سپر پاور ہے امریکہ پر اول امریکہ نہیں کرتا بلکہ یہودی لابی رول کرتی ہے اگر ایسا ہوتا تو آج جو منظر آپ اپنی نظروں کے سامنے دیکھ رہے ہو وہ منظر تمہاری نظروں کے سامنے نہیں ہوتے دنیا کو پڑھئے اور پڑھنے کے بعد میں احساس پیدا کیجئے حضرات محترم وہاں اعلان کیا گیا یہودی لابی کے بڑے بڑے تھنکر موجود تھے کہ مسلمانوں کی فکر کو بدلہ کیسے جائے مسلمانوں کی تھنکنگ کو چینج کیسے کیا جائے تو حضرات محترم آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں فکر کیسے بدلتی ہے سوچ کیسے تبدیل ہوتی ہے آپ تو یہ سوچتے ہو نا کہ کانوں پہ ہیڈ فون لگا کے بس گانے سننے تو گانے سننے میں کیا ہوتا ہے یہی گانے ہیں کہ جب وہ نے تمہیں اسلام سے دور کر دیا ہے یہی نیوزک ہے کہ جس نے تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے دور کر دیا ہے یہی سکر ہے جس کی بنیاد پر تم باپ کو باپ نہیں سمجھتا یہی سکر ہے جس کی بنیاد پر تم رشتہ دار کو رشتہ دار نہیں سمجھتا حضرات محترم اعلان کیا گیا مسلمانوں کی سکر کو بغلا کیسے جائے ان میں سے ایک تھنکر اٹھا اٹھنے کے بعد میں اس نے اعلان کیا اعلان کیا تھا اس نے کہا ہم ایکسپریمنٹ کرتے ہیں پہلے اپنے ہی معاشرے پر اس کے بعد اس چیز کو معاشرے کے اندر پھیلائیں گے سپریٹ کریں گے حضرات محترم اس نے ایک آئیڈیا دیا آئیڈیا کیا تھا اس نے کہا کہ مائیکل جیکسن کا ایک گانا لو اور گانا لینے کے بعد میں جو میوزک ہوتا ہے میوزک کے اندر ترنگے ہوتی ہیں جس کو آپ پیون کہتے ہو اس کے بیک سائیڈ میں ایک میسیج کنوے کرو وہ میسیج کیا تھا وہ میسیج یہ تھا کل یو آر ڈیڈ کل یو آر ڈیڈ حضرات محترم یہ لفظ جو میں آپ کو بول رہا ہوں اپنے باپ کو مارو اپنے باپ کو مارو یہ ایک میسیج کہا کنوے کیا جا رہا ہے میوزک کے بیک گراؤنڈ کے اندر یہ الفاظ میوزک کے اندر موجود نہیں ہیں اس کی ترنگوں کے اندر بیک سائیڈ میں اس میسیج کو کنوے کر دیا گیا کہ مائیکل جیکسن کے گانے کے اندر بیک سائیڈ میں یہ میسیج کنوے کر دو کل یو آر ڈیڈ کل یو آر ڈیڈ اور اس کو سوسائیٹی میں سپریٹ کرو اس کے بعد دیکھو کہ کیا حاصل ہوتا ہے حضرات محترم گانے کے اندر میسیج کنوے کر دیا گیا حضرات محترم گانے کے اندر یہ لفظ موجود نہیں ہے کون سے کل یو آر ڈیڈ کل یو آر ڈیڈ اپنے باپ کو مارو اپنے باپ کو مارو انسان گانے سن رہا ہے گانے کے اندر جو ترنگے ہوتی ہیں ان ترنگوں کے اندر اس میسیج کو کنوے کیا گیا حضرات محترم آپ تو سوچتے ہونا کہ گانے سن کے کیا ہوگا اپنے ذہن کو بہلا لیں گے دل کو بہلا لیں گے تو دل کو بہلانے کے لیے گانے ہی بچے تھے دل کو بہلانے کے لیے تو خدا کا کلام موجود ہے کلام مجید دل کو بہلانے کے لیے ناتِ سرورِ کونین موجود ہے دل کو بہلانے کے لیے نبی کی حدیث موجود ہے دل کو بہلانے کے لیے اصحاب کا طریقہ موجود ہے دل کو بہلانے کے لیے صحابہ کی حصی موجود ہے دل کو بہلانے کے لیے اولیاء اکرام کی بائیو گراسی موجود ہے اس سے دل کو کیوں نہیں بہلاتے یہ دل بہلتا ہے تو صرف گانوں سے حضرات محترم یہ سوچ کیوں بن گئی یہ سوچ اسی لیے بن گئی ہے کہ مغرب کا اتیک ہے تمہارے اوپر یورپ کا حملہ ہے تمہاری سوچوں پر اگر یہ سوچ نہ بنتی تو معاشرے کا یہ حال نہ ہوتا حضرات محترم اس گانے کو اسپریٹ کر دیا گیا سوسائیٹی میں پھیلا دیا گیا اور کہا گیا کہ اب دیکھو کہ اس کا ایفیکٹ اور اثر کیا ہوتا ہے سوسائیٹی کے اوپر اب کچھ دن لوگوں نے دیکھا تو اس میں سے سو لوگوں میں سے ایک مثال دی گئی ہے اس کا پورا تھیسس موجود ہے اگر آج آپ لوگ پڑھنا چاہتے ہیں تو مارکیٹ میں گوگل سے اٹھا کے پر سکتے ہیں میں مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ اگر سو لوگوں نے سنا تو سو لوگوں میں سے پچیس لوگوں پر ایسا اثر ہوا کہ جن لوگوں نے وہ گانا سنا وہ گانا سننے کے بعد اپنے باپ کو قتل کر دیا اپنے باپ کو پچیس لوگوں نے پچیس پرسنٹ پر اثر ہوا اور پھر ایک مجلس منقل ہوئی کہا اس کا اثر تو بہت اچھا ہے کہا دوسرا ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں ایک ٹھنکر کھڑا ہوا اور کھڑا ہونے کے بعد میں اس نے کہا اب دوسرا میسیج کنوے کرو کہا مائیکل جیکسن کا گانا لو پھر انہی ترنگوں میں ایک میسیج کنوے کرو کہا کیا کہا میسیج یہ ڈالو ہیٹیو آر مم ہیٹیو آر مم سمجھتے ہیں کیا مطلب ہے اس کا ہیٹیو آر موم ہیٹیو آر موم کیا مطلب ہے اس کا اپنی ماں سے نفرت کرو اپنی ماں سے نفرت کرو یہ میسیج کنوے کیا گیا سوسائیٹی میں سپریٹ کیا گیا پھیلایا گیا اس گانے کو جب وہ گانا مارکیٹ میں آیا تو اس تھیسس کے اندر لکھا ہے ایک ایکسپیریمنٹ کے طور پر ایک مثال دی گئی ہے کہ ایک ہرار لوگوں نے اس کو سنا جس میں سے چار سو لوگوں نے اپنی ماں سے نفرت کرنا شروع کر دیا اپنی ماں سے وہ الفاظ گانے کے اندر موجود نہیں ہے بیک سائیڈ میں ترنگوں کے اندر اس میسیج کو کنوے کیا گیا ہے وہ آپ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ آپ کو کیا پھلایا اور کیا سنایا جا رہا ہے آپ تو سمجھیں گے میں تو الفاظ سنا ہوں لیکن یہ جو انسان کی نفسیات ہوتی ہے اس کو آپ نہیں پڑ سکتے اس کو کوئی سائیکلو جو سائیکو ہوتا ہے جو سائیکلو جی کا ماہر ہوتا ہے وہی پڑ سکتا ہے سوسائیٹی میں اس پیت کیا گیا کہا چار سو لوگ ایک ہزار میں سے اپنی ماہ سے نفرت کرنے لگے اب ایک قدم اور آگے بڑھے پھر کانفرنس ہوئی پھر ایک ٹھنکر اٹھا حضرات محترم یہ سب کرنے کا مقصد معلوم ہے کیا ہے یہ سب کرنے کا مقصد ہے کہ انسان مذہب سے بیزار ہو جائے انسان مذہب کو چھوڑ دے انسان خدا اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے پریقے کو چھوڑ دے اور مغرب یہی چاہتا ہے کہ مسلمان مذہب سے بیزار ہو جائے پھر کانسنس ہوئی ٹھنکر اٹھا اٹھنے کے بعد میں اس نے پھر ایک آئیڈیا دیا کہا آئیڈیا یہ ہے کہ اب تک تو دو میسیج کنوے کرے تھے اب ایک میسیج اور کروے کرو وہ میسیج کیا تھا آئی ایم دا ڈیویل آئی ایم دا ڈیویل یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں شیطان ہوں میں شیطان ہوں یہ میسیج جب کنوے کیا گیا جتنے لوگوں نے سنا ایک ہزار میں سے پانچ سو لوگ مذہب سے بیزار ہو گئے اور شاید آپ کو معلوم ہو نہ ہو امریکہ کے اندر ہی ایک سنسا ہے جس کو الیومنیٹی کہتے ہیں یہ لوگ خدا کی عبادت نہیں کرتے بلکہ شیطان کی پرستش کرتے ہیں کس کی؟ شیطان کی تو اے نوجوان میوزک سننے والے اپنی فکر کو تباہ و برماد مت کر اگر اس فکر میں پاکیزگی لانی ہے تو میوزک سے کیوں لاتا ہے؟ قرآن ہے ترے پاس؟ اللہ اور اس کے رسول کی حدیث ہے تیرے پاس؟ تیرے پاس؟ صحابہ اکرام کی بائے گراسی ہے تیرے پاس؟ اپنی فکر میں نور پیدا کرنے کے لیے قرآن کو اٹھا حدیث پاک ہے نا؟ کہ اگر دل مردہ ہو جائے تو اس کو زندہ کرنے کے لیے کلام مجید کی تلاوت کرو کس چیز کی؟ کلام مجید کی؟ تلاوت کرو حضرات محترم یہ دل مردہ ہو گئے کیوں؟ اس لیے کہ فکر مر چکی ہے اس لیے کہ سوچ گنڈی ہو چکی ہے اس لیے کہ احساس مر چکا حضرات محترم فکر کو زندہ کیجئے احساس کو زندہ کیجئے ہم مسلمان ہیں ہماری یہ کام نہیں ہے جو آج مسلم معاشرہ کر رہا ہے ہم بحیثیت مسلمان فکر کی گندگی میں اتنا نیچے تک چلے گئے تو بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ اپنے آپ کو مسلمان کرنا ظاہر کرنا پسند نہیں کرتے نام ایسے شوٹ میں رکھتے ہیں کہ ان کو سننے کے بعد معلومی نہیں چلتا کہ مسلمان ایکے غیر ہیں ابو دبو یہ نامیں بتاؤ یہ مسلمانوں کے بچوں کے نام رکھے جاتے ہیں اتنا گر چکے اسے قریب پسندی کے اندہم کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان ظاہر نہیں کرنا چاہتے آج مسلمان کو غیر کی باتوں پر یقین ہے لیکن رسول اللہ کی باتوں پر یقین نہیں ہے مثال دے دیتا ہوں آپ کو اگر مجھ میں یا آپ میں سے کوئی انسان آپ کے پاس آ کر کے کہے کہ بیٹھ کر پانی پینا سنت ہے کیا ہے کیا ہے اور اس کے آگے وہ یہ کہے کہ یہ ایک ریسرچ سکولر نے کہا ہے کس نے کس نے ایک بہت بڑا ریسرچ سکولر ہے جس کی تحقیق یہ ہے کہ جو بیٹھ کے پانی پیتا ہے اس کو اٹیک نہیں ہوتا تو آج کا مسلمان کہتا ہے بس اب میں اسی پر عمل کروں گا کسی چیز پر عمل نہیں کروں گا اور اگر اسی مسلمان کے سامنے یہ کہا جائے کہ بیٹھ کر پانی پینا سنت ہے یہ کسی اور نے نہیں کہا ہے بلکہ تاجدار کائنات نے کہا ہے تو مسلمان تاجدار کائنات کے کہے پر عمل نہیں کر رہا بلکہ آج کے ریسرچ سکولر کے کہے پر عمل کر رہا ہے تو فکر کی تبدیلی دیکھئیے کہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ہم تاجدار کائنات کے کہنے پر عمل نہیں کر رہے بلکہ ریسرچ سکولر کے کہنے پر عمل کر رہے ہیں حضرات محترم آپ کو اگر شگر ہے اللہ کسی کو شگر نہ کرے داکٹر کی کہنے تو تم سب کچھ چھوڑتے ہو میٹھا بھی چھوڑتے ہو سب کچھ چھوڑتے ہو لیکن وہ تاجدار کائنات جن کو اللہ تعالیٰ نے کائنات کا مسیحہ بنا کر کے بھیجا ہے ان کے کہنے پر عمل کیوں نہیں کر رہے بس یہی تو سوچنے کی بات ہے حضرات محترم ہم سبان سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کلام اللہ اور اس کے رسول کا ہے ہاں نماز ہے ہم مانتے ہیں ہاں قرآن ہے ہم مانتے ہیں اللہ کا رسول ہے ہم مانتے ہیں لیکن حضرات محترم ہمارا عمل کہاں ہے ہمارا عمل کہاں ہے وہ پاک پروردگار جس نے ہمیں یہ جیتی جاگتی زندگی عطا کی وہ پاک پروردگار جس نے ہمیں دیکھنے کی صلاحیت دی وہ پاک پروردگار جس نے اتنا حسین مجسمہ ہمیں عطا کیا وہ پاک پروردگار تم سے کیا چاہتا ہے دیس منٹ فجر میں چاہتا ہے تو اس کے بعد اپنے کام کرو دین کی تبلید کرو اپنا بزنس کرو آؤ دوہر میں آ کر کے پندرہ منٹ دے دو آؤ اثر میں آ کے دس منٹ دے دو آؤ مغرب میں آ کے دس منٹ دے دو آؤ اشہ میں آ کے آدھا گھنٹہ دے دو کل ملا کے دیر گھنٹہ ہوا حضرات انہوں درم وہ پاک پروردگار جو تمہیں نعمتیں دے رہا ہے وہ پاک پروردگار جو تمہیں عصد دے رہا ہے وہ پاک پروردگار جو تمہیں عصد دے رہا ہے وہ پاک پروردگار جو تمہیں بھلندی دے رہا ہے وہ پاک پروردگار جس نے تمہیں اتنا حسین مجسمہ عطا کیا ہے اس کے لیے تم دیر گھنٹا نہیں نکال سکتے پھر حضرات محترم جب دیر گھنٹا نہیں نکال سکتے تو پھر کس موں سے ہم کہلانے کے حق دار ہیں کہ ہم اس اللہ کے بندے ہیں حضرات محترم یہ سوچ ہماری یہ فکر ہماری جو گندی ہو گئی ہے اس فکر کو اچھا کرنے کی ضرورت ہے اس سوچ کو اچھا کرنے کی ضرورت ہے یہ سوچ اچھی کیسی ہوگی قرآن نے آپ کو وظیفہ بتا دیا حضرات محترم وظیفہ لینے کے لیے کسی جا کر کے پانچ پانچ امیوٹی پہننے والے بابا کے پاس وظیفہ لینے کی ضرورت نہیں ہے قرآن تجھے وظیفہ دے رہا ہے حضرات محترم اتبار تو بڑے شوق سے پڑھتے ہیں آپ آپ پرنٹ میڈیا بڑے شوق سے پڑھتے ہیں الیکٹرونک میڈیا بڑے شوق سے پڑھتے ہیں حضرات محترم آپ خود سوچ لیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہماری فکر کہاں گندی ہو گئی ہے کس لیول پہ جا کر کے ہماری فکر پہنچ چکی ہے صبح جب آپ اٹھتے ہیں پہلے پہ فجر میں اٹھتے نہیں ہیں دس بجے اٹھتے ہیں گیارہ بجے اٹھتے ہیں مسلمان کی صبح پہ ساڑھے گیارہ بجے اٹھتی ہے نا ساڑھے گیارہ بجے اس کے بعد میں پھر ناشتہ کرتا ہے مسلمان اس کے بعد گھر میں چھجڑا کرتا ہے اس کے بعد ناج صاحب گھر سے نکلتے ہیں جو لوگ فجر کے اندر گھنٹی بجانا شروع کر دیتے ہیں کچھ نہیں ہے ان کے پاس صرف خیانی مذہب ہے لیکن فجر نہیں اٹھ جاتے سالے چار بجے اٹھ کر کے گھنٹی بجانے لگتے ہیں وہ مذہب جو تجھے تقدس دینے آیا تھا وہ مذہب جو تجھے سب کچھ سکھانے آیا تھا اس مذہب کا ماننے والا سارے گیارہ بجے اٹھ رہا ہے جب راتوں میں دو دو تین تین بجے سو گئے کچھ کام نہیں ہے کچھ کام نہیں ہے چورہوں پہ کھڑے ہو کر کے گالم گلوچ ہو رہی ہے چورہوں پہ کھڑے ہو کر کے ایک دوسرے کی غیبت ہو رہی ہے پوری پوری رات گزر جا رہی ہے اب رائع سی بات ہے جب تین بجے ساڑے چار بجے آپ سو گئے تو کتنے بجے اٹھ ہو گئے ساڑے گیارہ بجے اٹھ ہو گئے نا تو ہماری صبح تو ساڑے گیارہ بجے ہوتی ہے اور اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے وہ وائل ہاتھ میں ہوتا ہے دیکھیں کس کس کے نوٹیفیکیشن ہے کس 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 نے ہمیں لائک کیا ہے کس کس نے ہمیں ڈس لائک کیا ہے یہ ہماری سوچ ہے حضرات محترم اگر میں غلط بول رہا ہوں تو آپ میرا غریبان پکڑ کر کے بول سکتے ہیں مولانا تم جھوٹ بول رہے ہو یہ ہماری سکر ہے یہ سچا ہی ہے ہونا تو یہ چاہیئے تھا ادھر فجر کی ازان ہوتی ادھر تو اٹھتا اٹھنے کے بعد رضو کرتا وضو کرنے کے بعد دو رکعات سنت پڑتا اور خدا کا کلام ہاتھ میں لے کر کے بیٹھ جاتا اور پڑھنا نہیں دیاتا تو ایک مرتبہ اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لیتا اللہ اتنا ہی سوا بتا کرتا جتنا پڑھنے والے کو سوا بتا کرتا ہے یہ قرآن زندگی دیتا ہے یہ مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے قرآن کو ٹوٹ کر کے پڑھو حضرات محترم ایک ہی آیت پڑھو دو ہی آیت پڑھو تین ہی آیت پڑھو حضرات محترم کوانٹیٹی پہ مت جائیے کوانٹیٹی سوا بتا کرتی ہے اور کوالٹی زندہ کرتی ہے آپ یہ مت کریے کہ میں ایک پارہ پڑھ لوں دو پارے پڑھ لوں نہیں ضرورت نہیں ہے تین ہی آیت پڑھ ترجمے کے ساتھ پڑھ جب ترجمے کے ساتھ پڑھے گا تو ہوگا کیا اس رب سے ایک لگن لگے گی اللہ نے کلام مجید کے اندر جس جس چیز کا تذکرہ کیا ہے ان چیزوں کا تذکرہ کریے اگر اللہ نے جنت کا تذکرہ کیا ہے تو جنت کے تذکر میں ڈوب جائیے اگر اللہ نے نہروں کا ذکر کیا ہے تو نہروں کے تذکر میں ڈوب جائیے اگر اللہ نے اپنے قرب کا تذکرہ کیا ہے تو اس قرب میں ڈوب جائیے تفکر کریے تدبر کریے تین ہی آیتیں پڑھئے مگر تفکر کے ساتھ تدبر کے ساتھ ترجمے کے ساتھ اس قرآن سے لو لگائیے اور اپنی فکر کو بدلنے کی کوشش کیجئے حضرات محترم ایک بدلے گا تو گھر بدلے گا گھر بدلے گا تو محلہ بدلے گا محلہ بدلے گا تو سوسائیٹی بدلے گی اور جب سوسائیٹی بدلے گی تو انشاءاللہ امن و امان کی فضا قائم ہو جائے گی اس فکر کو چینج کرنے کے لیے قرآن نے نسخہ دیا ہے آپ کو کسی بابے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے قرآن کے پاس آئیے قرآن کے اندر آپ کی ہر پریشانی کا حل ہے جو آیتِ کریمہ میں نے تلاوت کی وَاَبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْعَاوْا وَبِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا اپنی ذکر کو چینج کرنے کے لیے پہلے اللہ کی عبادت کیجئے اس کے ساتھ کسی کو شریک مرد تھیرائیے اب اپنی عبادت کا ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے وَبِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو وَابُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْعَاوْا وَبِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا وَبِذِلْقُرْبَا اور حضرات محترم قرابتداروں کے ساتھ رشتداروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو ہم تو رشتداروں کو آج کل ایک نگاہ نہیں دیکھنا چاہتے دوسرا تو ہمارے دل کے قریب ہے مگر رشتدار ہمارے دل کے قریب نہیں ہوتے حضرات محترم یہ سوسائیٹی کا عالمیہ ہے کہ ہم دوسروں کو تو نگاہ اور محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں مگر اپنے رشتداروں کو حضرات محترم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں بلکہ قرآن کہتا ہے وَبِذِلْقُوْبَا اور اپنے رشتداروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو وَلِيَتْعَمَا اور یقینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو وَالْمَسَاقِين وَالْمَسَاقِينوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو حضرات محترم وَابِدِ اللَّهَ وَلَا تُشْرِقُوْدِهِ شَيْعَوْ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَوْ وَبِدِلْقُرْبَا وَالْيَتْعَمَا وَالْمَسَاقِين وَالْجَارِ زِلْقُرْبَا اور دور کے پروسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو وَالْجَارِ زِلْقُرْبَا وَالْجَارِ جُنُوبِ وَالْسَاحِبِ بِلْجَمْبِ بِلْجَمْبِ وَبْنِ سَبِیر اور جو دور کا پروسی ہو اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو حضرات محترم یہ اسلام کی امپورٹنس اور قرآن کی امپورٹنس آپ کیا بتائیں گے دوسرے لوگوں کے سامنے کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے تو آپ کو معلوم کیا ہوگا اگر آپ کو قرآن پڑھنے کی دعوت دی جائے تو آپ اس کو شوق سے نہیں سنتے کیونکہ آپ کی سکر بدل چکی ہے آؤ اسلام کا پیغام دنیا کے سامنے بتاؤ قرآن یہ کہہ رہا ہے دور کے پروسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو وَالْجَمْبِ بِلْجَمْبِ وَبْنِ وَبْنِ السَّبِیر حضرات محترم اور دور کا پروسی اس کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں دور کا پروسی مسلمان ہو یا غیر ہو اس میں قید نہیں لگائی ہے اسلام نے قرآن نے قید نہیں لگائی ہے کہ اگر دور کا پروسی غیر بھی ہے تو اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو خیر کا اگر دور کا پروسی کلمہ نافرنے والا بھی ہے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو حضرات محترم یہ قرآن کی تعلیم ہے اس تعلیم پر عمل کروگے تو سوچ بھی بدلے گی فکر بھی بدلے گی تھنکنگ بھی بدلے گی سب کچھ بدلے گا جب یہ بدلے گا تو معاشرہ اچھا ہوگا انسان اچھا ہوگا اور جب انسان اچھا ہوگا تو وہ صحیح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطائے ہوئے راستے پر صحیح طریقے سے عمل کرے گا استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل رم من خطیعت واضن اب دلو وعطوب علی اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد عبدالو ورسول